بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نینٹ 24 نیوز ایشٹری کے ساتھ میں ہوں عریش ندیم نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سلسل مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے فیصل مسجد میں خواتین کی نماز پر پبندی کا نوٹس لے لیا سلسل مملکت کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کی مساجد میں اسلامی لباس اور سردھام کر خواتین کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے ڈاکٹر آریف علوی نے مزید کہا کہ فیصل مسجد مذہبی و سیاحتی اہمیت کی حامل ہے مسجد کے مرکزی ہال میں خواتین کے لیے نماز کی الگ جگہ ہے نہ ہی داخلے کی اجازت ہے ضعیف اور بیمار خواتین کو لفٹ نہ ہونے کے باعث دشواری کا بھی سامنا ہے سلسل مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے سوال اٹھایا کہ پبندیوں کو سامنا کرتے خواتین اپنی نماز کیسے ادا کر پائیں گی میری رائے ہرمین شریف مین سمیت پوری دنیا کے مشاہدے پر مبنی ہے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے لاہور سے وزیرالہ پنجاب نے گزراوالا کے شہریوں کے لیے بڑے تحفے کا اعلان کرتیا گزراوالا کو لاہور سیال کوٹ موٹر وے سے لنک کیا جائے گا وزیرالہ پنجاب چوہسری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے آج وزیرالہ آفیس میں گزراوالا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وقت نے ملاقات کی ایمین حسین الہی بھی اس موقع پر موجود تھے وزیرالہ چوہسری پرویز الہی نے گزراوالا کو لاہور سیال کوٹ موٹر وے سے لنک کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ لاہور سیال کوٹ موٹر وے سے مواصلاتی رابط ہونے سے گزراوالا کے شہریوں کو بے پناہ سہولت ملے گی سنتکاروں کو اپنی پروڈکٹ سے دیگر شہروں تک لے جانے میں بھی آسانی ہوگی اور سائفر آڈیو لیک سکینڈل عمران خان کے ایف آئیے میں طلبی کے نوٹسز بھی موطل کرتی ہے گئے لاہور ہائی کورٹ نے سائفر آڈیو لیک سکینڈل میں سابق وزیراعظم عمران خان کے ایف آئیے میں طلبی کے نوٹسز موطل کرتی ہے عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریکن سے جواب بھی طلب کر لیا تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں سائفر آڈیو لیک سکینڈل میں عمران خان کے ایف آئیے میں طلبی کے نوٹسز پر سمات ہوئی جسٹس اسٹیت جعوید گھرال نے عمران خان کی درخواست پر سمات کی وکیل عمران خان نے کہا کہ ہائی کورٹ آفیس نے درخواست پر اعتراض آیت کر دیا ایف آئیے نے آز ہی عمران خان کو طلب کر رکھا ہے وکیل نے کہا کہ عمران خان کا پلستر اتر کیا ہے بیڈ ویسٹ پر ہیں عمران خان اسلام آباد نہیں جا سکتے عدالت سمات کرے جبکہ عدالت نے وفاق کی حکومت سمیت دیگر فریکن سے جواب بھی طلب کر لیا اور عدالت نے سمات انیس ڈیسمبر تک ملتوی کر دی نہایت ہی افسوسنا خبر شامل کریں گے کمالیا سے کمالیا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہاں عباش نوجوان نے دس سالہ یتیم بچی کو اپنی حیوانیت کا شکار بنا ڈالا تھانا سیزر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر لیا اور ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور آخر میں بات کریں گے گوزرا کی تو رانا سحیل ایڈیشنل سیشن جج کوٹش مومن اور دیگر احباب کی سابقہ میں نے مرہوم چوہسری امجد علی وڑائش کی وفات پر تاثیت اور فاتحہ خوانی کے لیے وڑائش ہاؤس گوزرامد اور ان کے بیٹے جو کہ پاکستان انصاف کے رحمہ ہیں ان سے اظہار افسوس بھی کیا چوہسری حاری صلی وڑائش ایمینے چوہسری خالی جعبید وڑائش ایم پی اے چوہسری بلال اسگر وڑائش سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہیڈنز آپ نے ملاحظاں کی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ موسیقی